دوسرے کی عزت اچھانے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ یہی الزام اگر میرے پہ لگے گا تو میرا ریاکشن کیا ہوگا تو آپ باز آ جائیں گے اب اس کے دوسرے پہلو کی طرف آگے کہ کیا اگر واقعی وہ بات سچی ہو تو کیا ہمیں کرانی چاہیے تو آپ دیکھیں نا کہ ہماری چھوٹی سی چسکے کی حد ہے پہلی بات تو یہ دیکھیں سادہ سے دنیا داری کی بات کرتا ہے آپ کے بارے میں اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں کوئی گندی بات کرتا ہوں کوئی بری بات کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری تحقیق کے بات کروں مجھے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے دنیا داری کی بات کرتے ہیں اکلاستو کی بات کرتے ہیں کیا ملک و قوم کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے کیا مذہب و ملت کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو بھائی اگر ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے تو ضرور سرعام چوک میں اس کو نگا کر رہا ہے اگر مذہب و ملت کی خدمت ہو رہی ہے تو ضرور سرحام اس کو ننگا کریں اگر آپ کا ذاتی مفاد ہو رہا ہے پھر بھی چلک کر لیں تو یار اگر آپ کا ذاتی مفاد بھی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہو رہا کوئی تمغہ انتیاز نہیں ملنا آپ کو کوئی آپ کو ملک و قوم کی خدمت بھی نہیں کر رہے کوئی آپ کو اسلام کی خدمت بھی نہیں کر رہے تو خدا واسطے ایک بندے کی لائف تباہ کر کے سوائے اپنی شیطانیت کی سیٹسفیکشن کے اور کیا ملوانا پھر اسی کا دوسرا حقیقت ہے آپ نے پوری تحقیق کا you got all the evidence are you the agreed party اوہ بھائی if you are not the agreed party آپ خدا ہی فوجدار بھی نہیں ہیں آپ کا کوئی اس میں مفاد بھی نہیں ہے جو میں نے پہلے بات دی پھر یہ ہر دن تکلیف کی بھائی خدا کے واسطے یہ جو تو ایف بی آئی کا جائیں گے بنا ہوا ہے بلا وجہ اس کی بجائے آپ نے بچوں کی رسک روٹی پہ توجہ دو ان کے لیے کو مستقبل کو اچھے کی کو کوشش کرو ان کے لیے اچھی کمائی کا کو بندوبست کرو ان کے اچھی تربیت کا بندوبست کرو یہ جو تُو نے مستر آسف مستر لیاقت مستر علی کی صبح سے لے کے شام تک دور بینے لگا کے مائیکرو سکوپ کے نیچے رکھ کے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جا کہاں رہا ہے یہ پین کیا رہا ہے یہ کھا کہاں رہا ہے یہ پی کیا رہا ہے یہ سویا کتنے بجے ہے یہ جاگہ کتنے بجے ہے اس نے آج اس کی تنخواہ آگئی ہے کہ نہیں آئی تنخواہ میں پندرہ روپے فالکو کیوں آگئے ہیں کام کیوں آگئے ہیں کاربا تو اس کا اتنا تھا بلڈنگ اس نے پچاس دار قرائب بھی لے لیا کیوں لے لی وہ یا خدا کے واسطے سے بہتر ہے تو اپنے بچوں گروں بھی کبندوبست کرو ان کو اچھے سکول میں پڑھاؤ ان کی تربیت بہتر کرو تاکہ وہ کل کو آپ کو آسف کے مقابلے میں لے حلکہ اس سے بہتر کرتے تو یہ جو سورہ دن ساڑھا جلن اور حسد اور بغض کے چکر میں آپ نے کمینگی کرنی ہے کمینگی کا سفر تاہ کرم اور گلینگی کام چاہت نہیں ہے اس کی بجائے آپ نے بانی کریں اس کو اس کے حال پر چھوڑیں اپنی ترقی کی ترقی اپنی بہتری کی ترقی